ہلو فرنڈز میں موجود ہوں تلاویو اسرائیل میں اور یہ میرے ہوتل کا لاؤنج ہے ہوتل کہہ رہا ہوں سوری ہوسٹل کا لاؤنج ہے تو جی میں یہاں پہ ٹورزم کے پرپس کے لیے آیا ہوں میں لنڈن سے نکلا تھا رات کو فلائٹ لیے تھی میں نے لفتانسا کی جو کہ ایک جرمن ائر لائن ہے لفتانسا کی فلائٹ سے پہلے بیونک کے اور پھر بیونک سے آگے تلاویو آئے میں یہ سوچ رہا تھا کہ اسرائیلی ایمیگریشن پہ مجھ سے خوب سوال جواب ہوں گے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا بس میں یہاں پہ آیا ہوں میں نے ایمیگریشن آفیسر کو اپنے دونوں پاسپورٹس دینے ہیں پاکستانی پاسپورٹ بھی اور برٹیش پاسپورٹ بھی اس نے مجھ سے نام والد کا نام دادا کا نام ای میل ایڈریس یہ چیزیں پوچھیں ہیں اور اس کے بعد وہ چلے گئی ہیں تو تین گھنٹے انہوں نے مجھے بٹھائے رکھے لیکن سوال جواب انہوں نے کوئی خاص نہیں کیے ان کا جو رویہ تھا وہ بہت فرینڈلی تھا انہوں نے پوچھا کہ جی آپ کس لیے آئے ہیں ٹوریزم کے لیے آئے ہیں ٹھیک ہے جی آپ نے کہاں کہاں جانا ہے میں نے کہا جی یروشلم جاؤں گا اتلاویف گولان ہائٹس اور بیتلہم ٹھیک ہے جی وہ چلے گے تین گھنٹے انہوں نے مجھے بیٹ کروایا کافی بیٹ کروایا لیکن تین گھنٹے بعد جو ہے وہ آکھے اس بندے نے سیدھا مجھے وہ انٹری پرمٹ دے دیا اور دونوں پاسپورٹس دے دیئے اور کہتا کہ ویلکم تو چلو جی بس یہ ہوئے باقی کوئی سخت پوچھ گرچ کچھ بھی نہیں تھا بڑا ان کا فرینڈلی رویہ تھا اور انہوں نے بس پاسپورٹس لیے ہیں اندر جا کے وہ چیک کرتے رہے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے مجھے انٹری بھی دے دیا اور ویزا بھی دے دیا کل رات کو میں یہاں پہ پہنچا تھا اور میری دھکن سے پوری حالت ہو چکی تھی اس وقت تو میں بس گیا ہوں اور جا کے میں لیٹا ہوں اور میں سو گیا ہوں اور رات کو میں نے ایسے خراتے مارے ہیں کہ جو ہسل روم والے باقی لڑکے تھے وہ نہیں سو سکے لیکن بھئی اس طرح تو ہوتا ہے پھر اس طرح کے کاموں میں آپ نے اگر کامون روم میں سونا ہے تو پھر آپ کو ائر پلگز لگانے چاہیے موسم یہاں پہ ہلکا سا گرم ہے تو ایسی ویرہ جو ہے اس کی ضرورت پڑتی ہے اسرائیل کافی ایکسپینسیف کنٹری ہے تو یہاں پہ جو مجھے یہ ہسل کا بھی ویڈ ملے ہے یہ فورٹی پاؤنس پر نائٹ کا ملے ہے یعنی تقریباً پاکستانی دس ہزار روپے کا اور اگر آپ فل روم لو تو کم از کم جو روم تھا وہ بیس ہزار روپے پاکستانی بلکہ بیس ہزار روپے میں کم کہہ رہا ہوں تقریباً پچیس ہزار روپے پاکستانی ایک عام سا روم پچیس ہزار روپے پاکستانی پر مل رہا تھا تو جب ہم نے بجٹ ٹریبلنگ کرنی ہے تو ہم پھر ایکنومیکل آپشن جو ہے وہ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون سا فیملی ہے ہم اکیلے ہیں چھڑے چھانٹ ہیں ہمیں صرف بیڈ سپیس چاہیے موسم ہلکا سا گرم ہے نزدیکی بیچ ہے اور بیچ کے اوپر کیا رونک تھی وہ ہم بتا نہیں سکتا کڑیاں شڑیاں یہاں پہ رج کے سونی ہیں موسم باہر کافی گرم ہوتا ہے تو جب آپ واپ کر رہے ہوں آپ کو خوب پسینے آتے ہیں ہوسٹل میں رہنے کا فائدہ یہ ہے کہ یہاں پہ میں کچن اپنے طریقے سے یوز کر سکتا ہوں اگر ہمیں صبح اپنی پاکستانی طریقے کی چائے نہ ملے تو میں تو مرنے علا ہو جاتا ہوں تو مجھے وہ چائے چاہیے ہوتی ہے چائے کا سامان میں اپنے ساتھ لے کے آتا ہوں اور ہوسٹل کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کچن یوز کر سکتے ہیں جو کہ میں کے لئے ایک بڑا ایڈوانٹیج ہے میں کہتا ہوں جب بندہ ٹرابلنگ کر رہا ہوں ایک ٹائم کا کھانا یا ناشتہ ہوسٹل میں بنا لے جیسے کہ میں صبح کے ناشتہ بناتا ہوں اور ایک ٹائم آپ باہر سے کھا لیں کل رات کو میں نے باہر سے کھایا تھا اور ایک ٹائم کا کھانا مجھے ملے ایک ٹائم کا کھانا پچیس سو روپے کا مجھے پڑا تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ صبح شام باہر سے کھانا ٹھیک نہیں ہے ایک نومیکل نہیں ہے اور ہم نے کرنی ہے ایک نومیکل ٹرابلنگ اب تک کا میرا تلاویب کا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا ہے اچھا جی یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں یہ والے جھنڈے یہ جھنڈے پورے شہرمن نظر آتے ہیں کیونکہ بات یہ ہے کہ جو تلاویب ہے یہ بڑا ایک سیکولر سٹی ہے اس وجہ سے یہاں پہ یہ پرائیڈ سیلیبریٹ کر رہے ہیں یہ پرائیڈ وہی ہے جو ہم جنس پرسوں کا ہوتا ہے تو یہ بات ہے کہ بھئی آپ یہ نہ سمجھے گا کہ یہ اس والے ہوسٹل میں رکا ہوئے ہیں یہ پورے شہر میں آج کل سمجھ لیں گے ان کا فیسٹیول چل رہا ہے جس وجہ سے آپ کو ہر جگہ پہ یہ دیکھنے پہ تو جی میں اپنے ہوسٹل کی کھڑکی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا باہر کا سامنے ہی سائلس مندر تھا تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے ہی ایک فری جم نظر آ رہا ہے اور یہاں پہ ان کے لڑکے بڑی سخت قسم کی ایکسسائزیں کر رہے تھے چاہے ان کے لڑکے ہوں چاہے ان کی لڑکیاں ہوں وہ ایکسسائز ویرا بہت زیادہ کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے لوگ جوگنگ ویرا کر رہے ہیں اور سب کے سب کیا لڑکے کیا لڑکیاں وہ سٹاؤٹ اور سڈول جسم کے مالک ہوتے ہیں باقی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے روڈز ویرا کافی چھوٹے چھوٹے روڈز ہیں جیسے لنڈن میں چھوٹے روڈز ہیں ویسے ان کے چھوٹے روڈز ہیں لیکن ٹرافک کمانین پہ پوری طرح عمل درامد ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہاں پہ ٹرافک چیمگارہ دیکھنے کو نہیں ملتا سائیکلز اور الیکٹرک سکوٹرز یہ وہاں پہ بہت پاپولر ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے سائیڈ پہ ان کے لیے الگ سے روڈز بنایا ہوئے ہیں باقی ہے کہ انفرسٹرکٹر کے معاملے میں دبائی ویرائیس سے بہت آگے ہوں گے لیکن ان کے پاس جتنے بھی وسائل ہیں ان کے ہوتے ہوئے انہوں نے اپنے ملک کو کافی سابسطرہ رکھا ہوا ہے اس کے بعد سوچا کہ ساحل کنارے جا کے کچھ واک کی جائے تو جی واک کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو طلابیب کے بارے میں کچھ بیسک انفرمیشن دیتے ہیں طلابیب شہر میڈیٹرینین سی کے کنارے پہ واقع ہے یہ شہر اپنے بیچز، ہائی کوالٹی ریسٹورنٹس، کیفے کلچر اور نائٹ لائف کے وجہ سے مشہور ہے اسرائیلی اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ طلابیب کی سلیکون ویلی دنیا کی لیڈنگ انویشن سلیکون ویلیز میں سے ایک ہے یہ اپنی سلیکون ویلی کو عبرانی زبان میں سلیکون وادی کہتے ہیں ان کی سلیکون ویلی اپنے کامیاب سٹارٹ اپس کی وجہ سے بہت مشہور ہے ان کے کامیاب سٹارٹ اپس میں فری لانسنگ ویب سائٹ فائیور، وی ورک، آئرن سورس اور پینئر، پیمنٹ سسٹم وغیرہ شامل ہیں اسرائیل ایک امیر ملک ہے انہوں نے ٹیکنالوجی میں انویشن کو زندگی کے ہر شعبے میں استعمال کیا ہے چاہے وہ ڈیفینس کا شعبہ ہو، چاہے وہ بزنس کا شعبہ ہو یا زراد کا شعبہ ہو ان تمام شعبوں میں انویشن کو بہت استعمال کیا ہے ان کا میجر ایکسپورٹس ریوینیو، ہیروں کی کٹائی، ہائی ٹیک ایکپمنٹ اور فارماسو ایٹیکلز کی سیل سے آتا ہے یہ ملک لائف ایکسپیکٹنسی، تعلیم، فیکس آمدنی اور چاہے کوئی بھی آپ ہیومن ڈیویلپمنٹ انڈیکس انڈیکیٹر اٹھا کے دیکھ لیں ان سب انڈیکیٹرز میں یہ ملک ہائیلی ڈیویلپٹ ہے یہ سارے فیکٹرز ملکے اس ملک کو ایک امیر ملک بناتے ہیں موسیقی ٹورسٹ کے بارے میں اسرائیل کی سٹیٹ پولیسی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک اوپن اور لبرل ملک ہیں تو ٹورسٹ ہمارے ملک میں آئیں سیکیورٹی چیکس وغیرہ وہ پورے پورے کرتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو انٹری نہیں بھی دیتے مسلم کیا غیر مسلموں کو بھی نہیں دیتے لیکن اس کے باوجود ایک ٹورسٹ فرینڈلی کنٹری ہے اور ویزا فیس وغیرہ بھی نہیں ہے باقی ملک پھر بھی کوئی سو پچاس ڈالر ویزا فیس لے لیتے ہیں ایون اگر ویزا آن آرائیول ہو پھر بھی اس کی فیس ہوتی ہے لیکن اسرائیل میں ایسی کوئی فیس نہیں ہے اسرائیل میں بھی نہیں ہے اور یونائٹیڈ ارب ایمریٹس میں بھی نہیں ہے کیونکہ یہ دونوں ملک چاہتے ہیں کہ ان کے ملک میں ٹورسٹ آئیں دوستو یہ الیکٹرک سکوٹرز ہیں اور یہ یہاں پہ بہت زیادہ پاپولار ہے بات یہ ہے کہ موسم یہاں پہ گرم رہتا ہے تو اس میں واک کرنا کافی مشکل کام ہو جاتا ہے تو یہاں پہ یہ الیکٹرک سکوٹرز اور سائیکلیں ان کو بہت زیادہ پرموٹ کیا گیا ہے تو بات یہ ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ ٹرین یا بس ہر جگہ پہ تو نہیں جا سکتی یہاں پہ ان کا شہر کچھ زیادہ بڑا نہیں ہے زیادہ تر بسز چلتی ہیں لیکن بسز ظاہری بات ہے کہ پورے سٹی کو کورننگ کر پاتی ہیں تو اس لیے انہوں نے یہاں پہ الیکٹرک سکوٹرز کو بہت پرموٹ کیا ہے اور یہ اور میرے خیال سے پبلک ٹرانسپورٹ کے طور پہ یہ الیکٹرک سکوٹرز بہت ہی فلیکسیبل اور زبردست شاندار آئیڈیا ہے اب یہ لنڈن میں بھی انہوں نے انٹروڈیوز کر دیا ہے لیکن ایک عام آدمی کے لیے ایک عام آدمی کے لیے یہ سکوٹر بہت سہولت ہے اس کے تھوڑے بہت وہ چارجز لیتے ہیں لوگ اپنے بھی رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ لوگ یہ رینٹ پہ بھی لے جاتے ہیں تو یہ والے جو لگے ہوئے ہیں یہ رینٹ پہ ہیں اور عام لوگ ان سکوٹرز کا بہت استعمال کرتے ہیں میں نے بھی سوچا تھا میں ٹرائے کرتا ہوں میں نے اپ بھی اس کی ڈاؤن لوڈ کی لیکن پھر میں نے سوچا کہ پتہ نہیں مجھے وہ ان کے سسٹم کی سمجھے آئے گی یا نہیں آئے گی تو اس لیے میں نے پھر وہ ارادہ میں نے اپنا ارادہ کینسل کر دیا کہ میں ایکٹرک سکوٹر کو ٹرائے کروں اور یہ آپ کا دوست سلفی ویڈیو بنا رہا ہے دوستو واپس پیچ پہ ہم آئیں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اپنا ہاؤسٹل کا ٹور کرواتا ہوں تو جناب یہ ہے میرا ہاؤسٹل تو جی یہ ہے بیلڈنگ آپ دیکھ سکتے ہیں 180 ڈگری بہت ایک ہاؤسٹل یہ 180 ڈگری گالبان انہوں نے بیچ سے پنا ڈیسنس دیا ہوئے بڑی اچھی بیلڈنگ ہے اور جس ہاؤسٹل میں میں پہلے تھا اس سے بھی کہیں بہتر ہے تو دوستو یہ ہے کچن چل کے دیکھتے ہیں کافی ساری بیٹنے کی جگہیں بھی ہیں یہاں پہ اچھا جی برطن ویرا یوز کر سکتے ہیں کچھ مسالے سالے چینیشی نہیں رکھی ہوئی ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اور یہ ہے جی الیکٹرک والا چولہ اس چولے کو یوز کر کے میں نے ارام سے اپنی ایوری ڈی والی چائے بنائی یہ فریج ہے فریج کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا کھانا مرہ رکھ دیتے ہیں جس کا جو کھانا ہو اپنا نام لکھ کے تو رکھ دے جی یہ ہو گیا کچن اور یہ ہیں رومز کچھ رومز کچھ رومز ڈوم رومز ہوتے ہیں جس میں زیادہ سارے بیڈ لگے ہوتے ہیں آٹھ دس تو ان میں کچھ رومز ہوتے ہیں جو کہ ڈوم رومز ہوتے ہیں اور باقی کچھ رومز ہوتے ہیں جو کہ پرائیویٹ رومز ہوتے ہیں کافی ارٹسٹک ویو ہے تو چلیں دیکھتے ہیں نیچے چل کے نیچے والی فلور پہ میرا ڈوم روم ہے تو جی یہ ہیں لوکر رومز اور لوکر رومز کا فنکشن یہ ہے کہ یہاں پہ چیزیں محفوظ رکھی جائیں اور لوک اپنا لاکے لگانا ہوتے ہیں تو چل کے دیکھتے ہیں میرا ڈوم روم تو ٹھیک ہے جی یہ چیک کریں یہ میرا ڈوم ہے ایک ایسی لگا ہوتا ہے لیکن وہ ایسی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اچھی طرح جو ہے روم کو تھنڈا کر دیتا ہے تو یہ کتنی ہے یہ ٹین ٹین کا روم ہے یہ ٹین بیڈز ڈوم تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرا بیڈ یہ ہے 1064 اس پہ آکے میں ریسٹ ویرا کر کے جا چکا ہوں اور یہ بیڈز لگ رہے ہیں اب یہ اکیپائیڈ نہیں ہیں تو یہاں پہ لڑکیاں بھی آتی ہیں لڑکے بھی آتی ہیں لیکن ہر کوئی اپنی اپنی لیمٹ میں رہتا ہے اور اپنے اپنے بنک پہ سو جاتا ہے یہ کچھ پیسنجرز ہوں گے ان کا سمان ہوگا بلا وجہ یہاں پہ کوئی کسی کا سمان نہیں چھیڑتا اور جو ویلویبلز ہوتی ہیں اس کو ہم رکھ دیتے ہیں جناب لوکرز میں ویلویبلز کو ہم لوکر میں رکھ دیتے ہیں تو جی دیکھ لیتے ہیں ٹوائلٹس یہ ساتھ والا لیڈیز کا یہ والا جنز کا تو یہ اجناب ہو گیا ٹوائلٹ کافی اچھا ہے کافی ساتھ ستر ہے اور یہاں پہ بندہ شیف وغیرہ کر لے یا پھر اپنے داند وغیرہ ساپ کرنے ہو تو وہ کر لے تو جی یہ جگہیں نہانے کی منز شاور روم دیکھتے ہیں یہ تو میرا ہی شامپو پڑھا تلہ بیب عبرانی نام ہے جس کا مطلب سپرنگ ہل ہے اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب یہودیوں کو دوہزار سال پہلے اس علاقے قدیم جودہ یا موجودہ اسٹرائیل سے جبری جلاوطن کیا گیا تھا تو بابل شہر کے باہر جلاوطن یہودیوں کی بستی کا نام تلہ بیب تھا اسی مناسبت سے انہوں نے اس شہر کا نام تلہ بیب رکھا کیونکہ شاید یہ لوگ اپنے ماضی کو بھولنا نہیں چاہتے یہودیوں کو اس علاقے سے دوہزار سال پہلے نکالا گیا تھا اس کے بعد ان کے اندر ایک زائن کی تحریک تھی زائن کی تحریک کا مقصد یہ تھا کہ یہودیوں کے لیے ان کا ایک الگ وطن ہو تو یہودی یہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے قدیم وطن میں آکے دوبارہ آباد ہوں تو یہ اٹھارہ سو نوے انیس سو انیس سو دس تک کا زمانہ تھا جب دنیا بھر سے یہودی ایمیگرینٹس اس علاقے میں آکے اکٹھا ہونا شروع ہوئے تلہ بیب شہر کے ساتھ جافا کی پورٹ ہے اور جافا کی پورٹ مین ارائیول پوائنٹ بن گیا تھا جہاں پہ یہودی ایمیگرینٹس آیا کرتے تھے تو جی صدیوں کی بات ہے کبھی یہاں پہ فارسیوں کی حکومت رہی کبھی یہاں پہ مصریوں کی حکومت رہی حضرت داؤڈ اور حضرت سلیمان کی بھی حکومت رہی مسلمانوں کے لیے اس علاقے کو گیارہ سو ستاسی میں صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا تھا اور جو یہ مجودہ تلعویف شہر ہے یہ انیس سو دس میں یہودیوں نے بسایا تھا اس سے پہلے یہ خالی زمین تھی یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا اور جی یہ شاورما شاپ تھی جہاں سے میں روز شاورما لے کے کھاتا تھا اور میرا دل بھر گیا شاورماوں سے تو دوستو یہ تھا میرا تلعویف وی لاغ اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل کا بٹن دبائیئے شکریہ